یہ میری آواز نہیں ہے یہ تمہاری دلوں میں چھپیوی آواز کو میں اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں جو بسوں سے تمہارے دلوں میں طلب تھی اس طلب کو بیان کر رہا ہوں جو بزرگاؤں کے دل و دماغ میں ان کے خواب کے ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں جو نوجوانوں کے آنکھوں میں آسو تھے ان کی آسو پوچھنے کا کام میں کر رہا ہوں ہاں تم اگر میری آواز کو دبانا چاہتے تو دبالو ہاں میری آواز میری موت سے ختم ہوگی مگر مجھ سے دشمنی کرنے والوں یاد رکھو جب تک میں زندہ رکھوں گا اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں ایک نہیں ایسے ہزاروں اللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگوں کو پیدا کرے گا گجرات میں آپ کو اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے گجرات میں آپ کو اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے کون ہے تمہاری آواز ہم پانچ چھے منٹ میں ہر چیز کو بیان کر دیتے ہیں یہی تو چاہیے غریبوں کو یہی تو چاہیے کمزوروں کو یہی تو سننے کی آواز توپ رہیں گجرات کے کمزور لوگ آج جب آپ ایک دیواری کی آواز کو پارلیمنٹ میں سنتے ہیں تو ماں اور بہنیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بیٹا حسد بول رہا ہے جب بزرگ سنتے ہیں جب بزرگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس کے لئے رات میں دعائیں کرتا ہوں جب نوجوان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا بھائی بول رہا ہے تو یہ آواز آپ کو پیدا کرنا ہے کوئی آسمان سے آنے والا نہیں کوئی زمین سے نکلنے والا نہیں آپ کو اپنی آواز کو بنانا پڑے گا باش بانے کا کہ ہم گجرات میں یونی فارم سیویل کورٹ لے کر آئیں گے کیوں لائیں گے یونی فارم سیویل کورٹ تاکہ آپ کی تہذیب کو آپ کی شناخ کو آپ کی ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیا جائیں اگر آپ کی کوئی چیز زندہ آپ کو رکھ دی ہے تو آپ کی تہذیب آپ کی شناخ جو بھارت کے اسمبیدان کے آٹیکل ٹوئنٹی نائن سے آپ کے پروٹیکشن ملتا ہے پوچھو یہ چھوٹا ری چارج سے جو گیرنٹی کارٹ کی بات کرتا ہے بولو یونی فارم سیویل کورٹ پر وہ لے گا اس پہ نہیں بولیں گے بلغریب لوگ آج گیرنٹی کارٹ کو دیکھ کر سونچ رہیں گے میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں یہی دلی کی سرکار تھی جب دوہزار انیس اور بیس میں کوویڈ شروع ہوا تھا تو تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے والا یہ دلی کا مکہ منتری تھا یہی شخص تھا جس نے تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا میڈیا بوئیز آس کی خوابات بلغریب پر بولو تو وہ لگا نہیں بولیں گے بلغریب کے اوپر ہم بھاچبا سے پوچھنا چاہ رہے یونی فارم سیویل کورٹ آپ لا رہے تو ڈسٹرپڈ ایریاز کیوں نہیں ختم کرتے آپ جس کو آپ لوگ گزراتی گزرات میں اشانتی ایریا کہتے ہیں ہاں آسان دھارہ کہتے ہیں آسان دھارہ ہٹنا چاہیے نہیں ہٹنا چاہیے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو گھر خریدنا آئے تم کو اب پوچھو چھوٹا حریف چاند سے بھارک باجپا سے کانگریس سے بھولیں گے اس کا برمت بات کر نہ 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 باجپا کو عرانہ ہم آئیں گے تو کریں گے ارے تم آئی نہیں رہو ستہویس سال سے ہم آئیں گے تو کریں گے ارے یہ دولے کی بھرات آتی نہیں ہے یہ آرہا ہے آرہا ہے دولا کہا ہے دولا ستہویس سال سے باجپا جیت رہی ہے اور آپ کو ڈھرا ڈھرا کر آپ کا ہوت لے رہے ہیں یہ ڈسٹر بیری آزاق ختم ہونا چاہیے مر باجپا بولتی یونیفارم سیویل کورٹ کیسے یونیفارم سیویل کورٹ اور ڈسٹر بیری آزاق رہے گا ایک ساتھ گجرات میں گر کوئی اپنا دھرم پری ورطن کرنا چاہ رہا ہے جو بھارات کے سمیدان میں فریڈم آف ریلیجن جس کو بابا سائب امبیت کرنے دیا بغیر سرکار کے پرمیشن کے نہیں لیا جا سکتا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سفیدان سباہ میں یہاں پر پور آف ون ففٹی نائن میں اسکول نہیں ہے آٹھویں جماعت کے بعد کوئی اسکول نہیں ہے اچھا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو بھاچپا کے ایمیلے ہیں وہ تو سرکھ بولتے ہیں نہیں میں اس علاقے میں کام نہیں کراؤں گا یہاں پر روٹی نہیں ملا میرے کو پھر کیوں بولتے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کیوں بولتے آپ اور بھاچپا بولتی نہیں ہم کوئٹ نہیں ملا ہم کام نہیں کرائیں گے میں آپ کو میری مثال بتاتا ہوں اللہ نے مجھے دو مرتبہ ایمیلے بنایا چار مرتبہ ہیں ایم پی اللہ نے ایک بنایا حیدر آباد کی جنتہ کو سلام بھاچپا کے لوگ جو میرے خلاف کام کرتے ہیں وہ میرے آفیس داروس سلام کو آ کر مجھ سے کہتے ہیں اویزی صاحب یہ روٹ بنانا ہے غریب اسپتال میں ہے لیڈر دو ہم کو لون دلاؤ میں ان کا کام کراتا ہوں ایک لفظ ان سے نہیں کہتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ تم میرے خلاف کام کرو الیکشن میں اوٹ مد دو مگر میں تمہارا ایم پی ہوں میں سب کا ایم پی ہوں میں صرف مسلمانوں کا ایم پی نہیں میں پورے حضر آباد کے اوٹھروں کا ایم پی ہوں یہ مزاج پیدا کریے موڈی جی خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائیو بنو سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشوا پھر چھناوں کے بعد سب کو برباد اور ہم آباد ہم روزگار سب بے روزگار کیسے ہوگا موڈی جی تو آپ تو کیسے ودائق کی ایسی ایم پیلے کی ضرورت ہے جو آپ کی ودان سبا کے لیے سب کو ایک نظر سے دیکھ کر آپ کا کام کروائے کیا ظلم ہے کہ بغیر قانون کی کاروائی کو ڈیو پراسس فالو کیے مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمولیش کر دیا جاتا ہے بارش ہوتی ہے تو پانی جم جاتا ہے اور موڈی جی بولتے ہیں میں نے گجرات بنایا موڈی جی کبھی آئیے اس پورو کی سیٹ میں آ کر دیکھئے کیسا گجرات آپ نے بنایا ہاں موڈی جی آپ نے گجرات میں ایک چیز تو بنائے ہم آپ کو تھالی مار کر شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے موروی کا بریج بنایا آپ نے ضرور موروی کا بریج بنایا دیر سو لگوں کی موت ہوئی پچاس بچے مر گئی جس میں دو سال کا بچہ بھی تھا اچھا وہاں سے کس کو ٹکٹ دیا بھاچپا نے بھاچپا نے کس کو ٹکٹ دیا اتنا پانی ہے گھٹنے برابر پانی لوگ پانی میں چل کے جا رہے ہیں تو بھاچپا کا ایک ایک سمیلے ٹیوب لگا کیا ابے گھٹنے برابر پانی میں ٹیوب اتنا ڈرتا موت سے ہم کو بولنا تھا موپر سے کونج جاتے اور کیا نا توفیق بھائی نے دو لوگوں نے جانے بچائی اس کو یہ ٹیوب پین کے گھٹنے برابر پانی میں تیر رہا ہے اے ویڈیو لے لے پاپا جی کو دکھانا ہے موڈی جی کو ٹکٹ ملے گا انہیں گھٹنے برابر پانی میں تیر رہا ہے اس کو موڈی جی ٹکٹ دے دیئے یعنی دیر سو لوگ جو مر گئے اس کا ذمہ دار کون وہ جو دو سال کا بچہ مر گیا اس کے ماباب کو کیا کہا جائے گا جو پچاس بچے مر گئے ان کے ماباب پر کیا گزرتی ہوگی اس ماہ پر کیا گزرتی ہوگی جو نو مہینے اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں پا رہا ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو باچپا کے دور میں خیمتی آسمانوں کو چھو رہی ہیں تنخائیں کم ہو رہی ہیں پیٹرول ڈیزل کی خیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے اور بھاجپا کیا کہتی ہے یونی فارم سیویل کورڈ لائیں گے یہ چھوٹا ری چارج بولے گا بلخص پہ نہیں بات کریں گے گیارنٹی کارڈ دیں گے ارے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے زبان سے بولو جو غریب لوگ آج گیارنٹی کارڈ کو دیکھ کر سونچ رہیں گے میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں یہی ڈلی کی سرکار تھی جب دوہزار انیس اور بیس میں کووٹ شروع ہوا تھا تو تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے والا یہ ڈلی کا مکہ منتری تھا یہی شخص تھا جس نے تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا اور اس کے بعد کورٹ نے اس کے الزام جھوٹا بنا دیا آپ بتائیے میری عزیز دوستو اور بزرگو آپ تو ایسے ایمیل اے کی ضرورت ہے جو آپ کی تکلیف کو بیان کر سکے جو آپ کے لئے لر سکے جو آپ کے مسائل کو اٹھا سکے ہاں یہ سب میری آواز کو پسند نہیں کرتے یہ سب مجھ سے نفرت کرتے چاہے کانگریس ہو بھاج پاؤ مگر یاد رکھو میں اگر آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو انشاءاللہ آتا رہوں گا جب تک اللہ اپنے کرم اور فضل سے مجھے زندہ رکھے گا میں صرف چناؤ کی حد تک نہیں آیا ہوں میں بار بار تمہارے درمیان میں آتا رہوں گا یہ میری آواز نہیں ہے یہ تمہاری دلوں میں چھپیوی آواز کو میں اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں جو برسوں سے تمہارے دلوں میں اجھے طلب تھی اس طلب کو بیان کر رہا ہوں جو بزرگاؤں کے دل و دماغ میں ان کے خواب پر ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں جو نوجوانوں کے آنکھوں میں آسو تھے ان کے آسو پوچھنے کا کام میں کر رہا ہوں ہاں تم اگر میری آواز کو دبانا چاہتے تو دبالو ہاں میری آواز میری موت سے ختم ہوگی مگر مجھ سے دشمنی کرنے والو یاد رکھو جب تک میں زندہ رکھوں گا اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں ایک نہیں ایسے ہزاروں اللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگوں کو پیدا کرے گا گجرات میں آپ کو اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے گجرات میں آپ کو اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے کون ہے تمہاری آواز کیا بھاچپا تمہاری آواز ہے بولو کیا بھاچپا تمہاری آواز ہے کیا کانگریس تمہاری آواز ہے کیا دلی کا وہ مکہ مندی تمہاری آواز ہے کوئی تمہاری آواز کو سننے تیار نہیں ہے وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ بھاچپا گورا نے ہم کو اٹھ دو اور بھاچپا دوسروں کو ڈھرا کر اٹھ حاصل کرتی ہے تو میرے لیلکشن لننے کا مقصد یہ کی ہے کہ آپ کی آواز کو مضبوط کیا جائے آپ کی آواز کو گجرات کی ویدھان سباہ میں بجایا جائے چاہے وسیم قریشی ہو سابر قابلی والا ہو کوئی بھی مندلس کا نمائندہ اگر کامیاب ہوگا انشاءاللہ تو گجرات کی ویدھان سباہ میں جا کر آپ کی آواز بنے گا لوگ بولیں گے گجرات کی ویدھان سباہ میں اگر مندلس کے آٹھ دس یا چھ ساتھ ملے انشاءاللہ کامیاب ہوگئے تو کیا ہوگا سرکار تو کسی اور کی بنے گی ارے ستہویس سال سے بھاچپا کی سرکار بن رہی ہے اگر کسی کی بھی سرکار بنتی ہے گجرات کی جنتہ تیہ کرے گی یاد رکھو کسی پاٹی کو ستہ میں آنے سے روکنا ہم نہیں رکھ سکتے ہم اپنے اتحاد سے اپنی آواز کو بھیجا سکتے اور جب آپ کا نمائندہ وسیم قریشی ہو سابر کابولی والا ہو شکیل سما ہو یہ جب ویدھان سوا میں جائیں گے تو آپ کی آواز بنیں گے کوئی اٹھ کر بولے گا ایسی اگر چھ ساتھ جیت کر جائیں گے تو کیا ہوگا تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس ایمپی ہے منجلس کے صرف دو ایمپی ہے میں اور امتیاز جلیل ہم دونوں میں سے اگر کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو چھے منٹ کے لیے بھاجپا کے تین سو ایمپیوں کو ملا کے رکھ دیتے ہیں آپ کی تکلیف اور آپ کے انصاف کی بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آواز اس کو کہتے ہیں آواز ہاں کوئی کانگریس سے بھی جیت کر گیا ہوگا مگر وہ آواز نہیں اٹھائے گا وہ خاموش بیٹھا رہے گا وہ آواز زبان پہ تعلہ لگے گا میں نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ جب میں تخریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے اولیاء اللہ کی کہ اللہ میری زبان میں وہ طاقت دیتا ہے بولنے کے لیے میرا ناکار نامہ نہیں ہم پانچ چھے منٹ میں ہر چیز کو بیان کر دیتے ہیں یہی تو چاہیے غریبوں کو یہی تو چاہیے کمزوروں کو یہی تو سننے کی آواز تب رہے گجرات کے کمزور لوگ آج جب آپ ایک دیواری کی آواز کو پارلیمنٹ میں سنتے ہیں تو ماں اور بہنیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بیٹا حسد بول رہا ہے جب بزرگ سنتے ہیں جب بزرگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے رات میں دعائیں کرتا ہوں جب نوجوان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا بھائی بول رہا ہے تو یہ آواز آپ کو پیدا کرنا ہے کوئی آسمان سے آنے والا نہیں کوئی زمین سے نکلنے والا نہیں آپ کو اپنی آواز کو بنانا پڑے گا اگر آپ باجپا کو اپنی آواز سمجھتے ہیں تو بلخص کو سامنے رکھو اگر تم کانگریس کو اپنی آواز سمجھتے ہو تو پھر ستاویس سال سے کانگریس کی ناکامی تمہارے سامنے ہیں اگر دلی کا وہ چھوٹا ریچارج آتا ہے تم اس کو اپنی آواز سمجھتے ہو تو تبلیغی جماعت پر جھوٹے الزام کو یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چند گزاری شاہت مجھے آگ تک پہنچانا تھا پہلی ڈسمبر کے دن جمعے رات کا دن ہے نوجوانوں صبح صبح نکلو اکیلے مت جاؤ اپنے ساتھ اپنی ماں اور بہنوں کو بزرگوں کو لے کر جاؤ پولنگ بوت کو جاؤ پتن کے نشان پر دیکھو اور یہ انگلی اٹھاؤ یہ انگلی کی حیمیت کیا ہے معلوم نہ آپ کو اس انگلی کو گواہ بنا کر بٹن دباؤ اور یاد رکھو جب تک آپ اپنی آواز کو پیدا نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے آپ کی آواز آئے گی تو بھارت کا سیکلرزم مضبوط ہوگا بھارت کا سیکلرزم صرف جھوٹے وعدوں سے پورا نہیں ہو سکتا آپ برسوں سب کو اٹھ دیئے اب مندلس کو اٹھ دینے کا ٹائم آ چکا اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ صرف اس چناؤ کی حد تک اویسی نہیں آیا ہے میں انشاء اللہ صورت کو آیا ہوں آتا رہوں گا چناؤ لڑیں گے ہر چناؤ لڑیں گے اب کوئی چناؤ چھوٹے گا نہیں میرے دشمنوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے مقالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں تم جتنا میرے خلاف بول سکتے بول لو جتنا الزام لگا سکتے لگا لو مگر میں رائے حق سے اٹنے والا نہیں ہوں تمہارا ایک ایک الزام جھوٹا ہے تم جھوٹے ہو تمہاری سون جھوٹی ہے تم دھوکے باز ہو تم نے جھوٹ بول کر ستاویس سال سے گجرات کے کمزوروں کو مظلموں کو دھوکا دیا ہے میرے عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں متحد ہو جاؤ میں ہمارے دلد بھائیوں سے کہہ رہا ہوں آدھی واسی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے گجرات میں آج آپ کو مل کر منلس کو کامیاب کرنا ہے تو پہلی تاریخ کے دن سورت کے آسمانوں پر کیا نظر آئے گا سورت کے آسمانوں پر پتنگ 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 نظر آئے گی اور کیسا پتنگ کیچیں گے آپ اور ہم مل کر جاول کے سب کو تو آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آپ ہماری بات کو جو یہاں نہیں آسکے ان تک پہنچائیے آپ کا بہت شکریہ میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں میں آپ کی محبت کا مخروض ہوں میرے پاس اللہ نے ایک ہی زندگی دی مگر انشاءاللہ ہوتا لے ایک ایک لمحہ میں آپ کے لئے کائم کرتا ہوں اور کائم کرتا رہوں گا بہت بہت شکریہ